موسیقی دامات اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کے خلاف فارق دامات کی اپیل بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یورک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ایرانی صدر مسود پسشکیان سے ملاقات میں اقتصادی تجارتی تعاون بڑھانے اور گیس پائپلائن پروجیکٹ میں ہائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ورکنگ گروپ پر اتفاق وزیراعظم نے کہا غزہ میں فوری جنگ بندی فلسطین لبنان کی خلاف جاری اسرائیلی جاریت بند ہونی چاہیے شہباز شریف کی برطانوی ہم منصب سرکیر سٹارمر سے ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق وزیراعظم نے برطانوی ہم منصب کو موسمیاتی تبدیلی کے مزرسرات سے پاکستان کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا شہباز شریف کا یورپی کمیشن کی صادر سے ملاقات میں مشتر کا اہداف کے لیے تعلقات مضبوط بنانے کے عظم کا اظہار مزیراعظم شہباز شریف سے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹلینہ جارجیوہ کی ملاقات معاشی استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق وزیراعظم نے سات ارب ڈالرز قرض کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف کے تعاون کو سراہا ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاظ اور نیچی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے عظم کا اظہار کیا شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی تقنیقی معاونت اور صلاحیت سازی کے پروگراموں کی بھی تعریف کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جورجیوہ نے کہا نیا آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں مہگائی میں کمی اور ٹیکس نظام میں بہتری پیدا کرے گا شہباز شریف کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہی ایم ڈی آئی ایم ایف کا میکرو ایکنومک استحکام کو برقرار اور جامعہ اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور کرس منظوری کے ساتھ ہی ایم ایف کی کڑی شرائط سامنے آگئی ایم ایف سی ای وورٹ فرمولے پر نظرسانی زمنی گرانٹس جاری نہیں کی جائیں گی ذریعی شعبہ پروپٹی اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ ملایا جائے گا بشلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا قیمتوں میں کمی کے لیے اسلاحات کی جائیں گی توانائی شعبے کو جی ٹی پی کے ایک فیصد سے زائد سبسیڈی نہیں دی جائے گی حکومت بشلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جامع پیکش لائے گی پاور پرچیس معاہدوں پر نظرسانی کی جائے گی بزائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تائیو نہیں کیا جائے گا وفاقی حکومت کے دھانچے کو کم کیا جائے گا ایم ایف صوبائی حکومتوں کے اخراجات مونیٹر کرے گا سیلز ٹیکس قیمت میں چونتیس سو عرب روپے کا ٹیکس گیپ ایف بی آر کا کاروبار کے تمام مراحل کو دستاویزی شکل دینے کا فیصلہ ریجسٹریشن سے انکار پر کاروبار سرب مہر اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا پچیس کروڑ سالہ نہ ٹرن اوور والے مینیفیکچررز اور ہول سیلرز زد میں آئیں گے ریجسٹریشن نہ کرانے والے ڈسٹریبیوٹرز بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے دس کروڑ سے زیادہ ٹرن اوور والے ریٹیلرز بھی ریپیڈ پر ریجسٹریشن نہ کرانے کی صورت میں تمام پابندیوں کا اطلاق ہوگا راوال پنڈی اسلام آباد سمیت انجاب کی مقلف شہروں میں بارش نے جلتہ لیک کر دیا درجنوں پیڈرز ٹرپ کرنے سے بشلی کی فراہمی موتل نشی بیلا کے زیرے آب آگے سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی اسلام آباد میں ایک سو بیس میلی میٹر بارش ریکارڈ اٹک جہلم گجرات خانپور ناروال کشاب دینہ گندیا اور چشمہ کے طرف میں بھی تیز بارش آزاد کشمی کے علاقے زلہ باگ بھمبر سمانی اور گردنوا میں بھی گرد شمک کے ساتھ بارش ریکارڈ مالا کنڈ اور آس پاس کے علاقوں میں بارش سے خنکی کا احساس پڑ گیا مکمہ موسمیات کی آج لاہور فیصل آباد پشاور منزہرہ اور نوشہرہ سمیت پنجاب اور کیپی کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گئی سندھ کے علاقے ترپارکر اور گردنوا میں بھی آمدی اور گرد شمک کے ساتھ بارش کا امکان لاہور ہائی کورٹ میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب ترامیم کے خلاف متفرق درخواست پر سمات عدالت نے درخواست اور دساویزات کو ریکارڈ پر لانے کے لیے نوٹس جاری کر دیئے درخواست میں موقف اقتیار کیا گیا کہا آرڈیننس 120 دن بعد ختم ہو جائے گا آرڈیننس کا مقصد بانی پی ٹائی اور بوشہ بی بی کو ریمانڈ میں رکھنا تھا چالیس دن میں سے چھتیس دن ریمانڈ پر رکھا گیا آرڈیننس کو توسیدی گئی نہ پارلیمنٹ میں پیش گیا گیا اہم نویت کا معاملہ ہے کہ اس کی جلد سمات کی جائے سندھ ہائی کورٹ میں لڑکے سمیت چار لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سمات پرسند کی شادی کے بعد لاپتہ ہونے والے جوڑے کی بازیابی کے لیے پولیس سمیت دیگر کو نوٹس چاری عدالت نے پولیس سمیت دیگر فریکین سے چار ہفتوں میں جواب طلب کر لیا درخواست میں لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں پھر بسنگ پرسند کا کیس تو نہ ہوا عدالت کے ریمانڈ وکیل درخواست گزار نے کہا لڑکے لڑکی کو اٹھاتے وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حلکار بھی ساتھ تھے عدالت نے بہدر آباد کے علاقے سے لاپتہ شہری محمد دریس کی بازیابی سے متعلق درخواست پر ایسے چی کو طلب کر لیا ریحان کی گھر واپسی پر بازیابی سے متعلق درخواست نمٹا دی پیچائنی راولپنڈی میں جلسے کے لیے دائر درخواست واپس لے لی مقام قیادت نے لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کی تھی بانی پیچائنی گزشتہ روز درخواست واپس لے کر اٹھائیس ستمبر کو احتجاج کی ہدایت کی تھی راولپنڈی پولیس کے مقامی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے شہریار ریاض راجبشارت آتف ریاض اور راشد حفیظ کو گرفتار نہ کیا جا سکا پولیس نے گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا بستائی حکومت جمہوریت کا گلہ گھونٹنا چاہتی ہے ہمیں لیاقت باگ جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہفتے کو بھرپور احتجاج ہوگا چیک وقاس اکرم کہتے ہیں احتجاج بنیادی حق جمہوریت میں اپوزیشن کو برداشت کرنا پڑتا ہے پی ٹی آئی ورکرز اور قیادت جیلوں سے ڈرنے والے نہیں بانی پی ٹی آئی کے رہائی اور اگلیا کے آزادی کے لیے اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے حکومت اپنا زور آزمائے ہم اپنی جدو جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جماعت اسلامی کا 29 ستمبر کو ملک بھر کی اہم شہرانوں پر دھنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نئیمو رحمان کہتے ہیں حکومت نے راولپنڈی معایدے پر عمل درامت نہیں کیا بجلی کی اصل پیداواری لاغت کے مطابق پورے ملک میں یکسن ٹیاریف نافذ کیا جائے جماعت اسلامی بجلے کے بلوں کے بائی کورٹ پر 23 سے 27 اکتوبر تک عوامی ریفرینڈم کرائے گی اکتوبر میں پیاجام ہرتال اور اسلامباد کے جانب لانگ مارچ کے آپشنز بھی زیر غور اسلامباد ہائی کورٹ کا وزارت سے داخلہ کو ایک ہفتے میں شبلی فراس کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم جسٹس تاریک نے عدالت حکم کے باوجود نام ای سی ایل سے نہ نکالنے پر توہی نے عدالت درخواست پر سمات کی گجراوالہ میں ای بی ای نیوز کا پاسپورٹ آفیس کے باہر سٹنگ آپیشن وزیر داخلہ محسین اکپی اور ڈی جی پاسپورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایجنٹ مافیا پاسپورٹ آفیس کے اقب میں قبرستان سے آپریٹ کرنے لگا پاسپورٹ آفیس کے عملے نے ایجنٹ مافیا کا کام کرنے کے لیے قبرستان کے دیوار میں سراغ کر رکھا ہے مافیا کا سربراہ چانگ برٹ ہے جو پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہے جو ذرائع کے مطابق پچھلے پینتیس سال سے پاسپورٹ آفیس کے باہر ایجنٹنگ کر رہا ہے جس پر متعدد مقدمات درج ہیں ای بی ای نیوز کے نمائندے کو خبر نشر نہ کرنے پر رشوت کی پیشکش آپ چانگ برٹ سے ملیں وہ آپ کو مینج کر لے گا سٹنگ آپریشن کی فوٹیج میں ایجنٹ مافیا کو کبرستان بیٹھے اور ریپورٹر کو سرگران سے ملاقات کا مشورہ دیتے دیکھا جا سکتا ہے کبرج کرنے پر ڈیپٹی ڈیریکٹر پاسپورٹ جوانا سر فراس کی عجیب مند تک کبرج نہ کریں سہیدارے کی بدنامی ہوتی ہے نمائندے سے فون لے لیا خیبر پختنخواہ میں نگران دور میں بھرتی چھ ہزار ملازمین فارق کرنے کا فیصلہ وزیراعال اٹھارہ سو ملازمین کو پہلے ہی فارق کرنے کا اعلان کر چکے نگران دور حکومت میں مختلف گریڈ کے ہزاروں ملازمین کو بھرتی کیا گیا تعلیم، صحت، فائنانس، ایکسائز، کھیل و سقافت، انڈسٹریز، اڈمنسٹریشن، ڈپارٹمنٹ سمیت دوسرے محکمے شامل حکومت نے بھرتیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا سب سے زیادہ بھرتیاں صحت، تعلیم، آئیٹی اور آپاشی میں کی گئیں صوبائی وزیر قانون نے سرکاری محکموں سے بھرتیوں کا ڈیٹا ملنے کی تصدیق کر دی ارشد پپو قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی مقدمے کے اہم گواہ اور سابق تفتیشی آفیسر ڈی ایس پی بغدادی کا بیان کلم بن سابق تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ مارچ دوہزار تیرہ کوکلہ کورٹ تھانے میں بطور انسپیکٹر تائینات ہوا تھا اسی دن ارشد پپو قتل کیس اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی کاپی ملی کیس کی تفتیش ملنے پر جائے وکوہ کا معاینہ اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے کیس میں ملزم شاہ جہاں بلوچ کے ملوث ہونے کا علم ہوا اطلاع ملی کہ شاہ جہاں بلوچ کو دوسرے مقدمے میں کلری پولیس نے گرفتار کیا ہے انسدادی دہشتگردی عدالت سے این او سے ملنے پر شاہ جہاں بلوچ کی سینٹرل جل سے گرفتاری ڈالی گئی عدالت نے گواہ ڈی ایس پی بغدادی کو باقی بیان آئندہ سمات پر کلم بند کروانے کا حکم دے دیا مزید سمات آٹھ اکتوبر تک ملتوی